اسلام علیکم میں ہوں عرفان سمور ناظرین کیا عمران خان صاحب کی جیل بھرو تحریک ناکام ہو چکی ہے اس کی حقیقت آج میں آپ کو بتاتا ہوں بلکہ میں آپ کو ثبوت بھی دوں گا آج اور گواہ بھی دوں گا اس تحریک کے حوالے سے میڈیا میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مینیجڈ میڈیا میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جو جیل بھرو تحریک ہے وہ ناکام ہو گئی ہے لوگ جیلوں میں نہیں جا رہے لیکن حقیقت کیا ہے آج میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں ناظرین یہ صاحب جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں یہ صاحب ابھی اس وقت ہم زمان پارک میں کھڑے ہیں یہ صاحب مجھے کوئی ایک مہینے سے یہی پر نظر آ رہے ہیں اور پھر جس دن خال صاحب نے یہ آغاز کیا ہے جیل بھرو تحریک کا لاہور سے چیرنگ ٹراؤس سے تو یہ صاحب مجھے چیرنگ ٹراؤس پر کھڑے نظر آئے اس سے پہلے زمان پارک میں جب میں نے ان سے پوچھا جیل بھرو تحریک کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں میں نے ریجسٹریشن کروا دی ہے پھر جب چیرنگ ٹراؤس میں مجھے ملے تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے ریجسٹریشن کروا دی ہے الحمدللہ میں وہ خوش نصیب ہوں جو کہ پہلی جو کھیپ جا رہی ہے لوٹ جا رہی ہے دو سو لوگوں کی جیل میں ان میں میرا نام بھی شامل ہے اور میں جیل جانے کے لیے ویلنگ ہوں پوری تیاری کر کے آیا ہوں گھر پہ بھی بتا کے آیا ہوں کہ میں جیل جا رہا ہوں اور لاہور میں جو اس دن جیل بھرو تحریک ہوئی تھی اور اس میں فواد چودری صاحب نے بیان دیا تھا کہ جناب ہمارے پانچ سے سات سو لوگ ہیں جو جیل میں گئے ہیں انیشلی ڈے ون پہ لاہور سے لیکن پولیس کی طرف سے جو ریپورٹ آ رہی ہے وہ سو سے بھی کم لوگ بتایا جا رہے تھے دو سو لوگ دو سو والنٹیرز وہ تھے جن کا فگر پی ٹی آئی نے دیا تھا کہ پہلے ہم دو سو لوگوں کو جیل بھیجیں گے ان دو سو لوگوں میں یہ صاحب بھی تھے تو آج جب مجھے یہاں پر ملے ہیں تو مجھے بڑا تاجب ہوا کہ بڑی باتیں کر رہے تھے کہ میں جیل جاؤں گا اور میں ان دو سو لوگوں میں شامل ہوں آج یہ صاحب یہاں پر موجود ہیں جب ان سے بات کی ہے تو یہ شکوا کرتے نظر آئے ہیں کہ جناب مجھے گاڑی سے اتار دیا گیا ہے مجھے کہا گیا کہ بھئی آپ جائیں بندے پورے ہو گئے ہیں حقیقت کیا ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام علی رحمن ہے اور میں اس وقت آپ سے بھی ملا تھا بڑا بیچان تھا گرفتاری دینے کے لیے یہ آپ نے بھی ہوت دیکھا ہے اور اس کے بعد جب میں ایک گاڑی پہ چڑھا تو وہ گاڑی ان کی پہنچر ہو گئی تو میں وہاں سے اترا اور میری قیادت میرے ساتھ بھی پولیس کی گاڑی پنچر ہو گئی پولیس والوں کی اور ادھر گلاہ مہیندین ہماری قیادت بھی میرے ساتھ موجود تھی اس وقت ملک وقار تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم دوسری گاڑی پہ چلتے ہیں اب جب میں دوسری گاڑی پہ گیا تو وہاں گاڑی میں پیاد گیا اور دس لڑکے اور تھے میرے ساتھ اور جب آگے گئے ہم تو انہوں نے گاڑی ایک ساتھ پہ گھڑی کر دی اور چند جو لیڈرشپ کے لوگ تھے عوضہ داران لوگ تھے ان کو گاڑی میں پٹھا دیا اور ہمیں نہ نیچے اتار دیا میں نے کہا بھائی آپ کیوں نیچے اتار ہے کہنا آپ نیچے اترے بندے پورے ہو گیا تو میں نے کہا بھائی بندے پورے میرا نام ریجیسٹر ہے اس میں میں نے اپنا نام لکھایا دو سو بندوں میں میں شامل ہوں کہتے ہیں جو بھی آپ نیچے اترو پر چلو جلدی پر بھائی سوالوں نے یہ کہا انہوں نے کہا بیس نہ کرو آپ نیچے اترو اور سخت الفاظ استعمال کیے اور میں وہاں وہ مہذرائی نہیں چاہتا تھا لڑائی نہیں چاہتا تھا وہاں کیونکہ ہمارا پورا منل تجاہ جا اور وہاں سے میں نیچے اتر گئے نیچے اتریا ہے ساتھ پہ کھڑا رہا اور میں کسی اور گاڑی کا انتظار کہہ رہا تھا کہ شاید کوئی ساتھ اور دوسری گاڑیوں میں چاہتے ہیں تو میں بھی ساتھ پہ چلا جاؤ لیکن ایسا موقع نہیں ملا میں وہاں مغرب تک وہاں کھڑا رہا اور مختلف چینلوں کو سوشل میڈیا میں میں نے انٹریوی بھی دے کہ بھائی مجھے نہیں جانے دے رہے ہیں اس وقت آپ نے یہ پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا جی جی پلکل کروایا میں نے بہت سے سوشل میڈیا میں اور میڈیا کے چینلوں میں کئی چینلوں میں میں نے کہا کہ بھائی یہ دیکھو میں ادھر کھڑا ہوں اور مغرب کا ٹیم ہونے لگا ہے مجھے یہ گرفتاری کے لیے نہیں اندر جانے دے رہے اچھا یہ بتائیے کہ صرف واحد آپ کو ہی اتارا گیا یا کچھ اور لوگوں کو اتارا گیا بہت سارے لڑکے تھے کافی سارے لڑکے تھے اس میں نوجوان لڑکے تھے اور دو چار میرے عمر کے بندے بھی تھے ان کو بھی نیچے اتار دیا انہوں نے کہا بھائی بندے پورے ہو گئے تھے آپ نیچے اتر جاؤ تمہیں بڑا حیران ہوئے میں نے کہا بھائی میں نے کہتا وہ سخت زبان انہوں نے استعمال کی میں پھر چھوک کر گیا میں نے کہا یہاں تو لڑائی کے گڑے والی بات ہے تو یہ آپ کرنا نہیں چاہتے اچھا کیا یہ وجہ تو نہیں ہو سکتی کہ آپ کو بزرگ اور کمزور سمجھ کے اتار دیا ہوں نہیں یہ تو پیٹے ہی نہ پیہ جائے نہیں نہیں آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ پولیس والے اگر ایسا ہوتا تو آزم سوادی کو چھوڑ دیتے نا اگر ایسا ہوتا وہ تو موسے بھی بڑا ہے اور عمران ہاں تو موسے وہ بھی موسے میری پچاس سال عمران ہاں کی کتنی عمر ہے اس کو چھوڑ دے نا اس نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا نہ ہم نے کوئی گناہ کیا تو چھوڑنے کے تو کوئی وجہ ہی نہیں بن تھی اچھا سر آپ یہ بتائیے کہ وہ جو دو سو لوگ تھے جو آپ نے نام لکھوائے تھے آپ سب نے وہ سارے چلے گئے وہ میرا ساتھ تھے گرفتاری کے لئے مختلف گاڑیوں میں گئے اور میں نے ان لوگوں کو دوبارہ نہیں دیکھا صرف اپنی لیڈرشپ کو دیکھا ان دو سو کو دوبارہ آپ نے نہیں دیکھا میں نے نہیں دیکھا یعنی وہ گرفتاری دے چکے دے چکے ہوں گے اچھا اس کے علاوہ سر اس کے علاوہ وہاں پر میں بھی بوجود تھا میں نے تو لوگوں کو پریزن مین کی اوپر چڑھتے بھی دیکھا میں نے وین پر لپک پاکے جو اندر کہہ دی تھے ان سے باتشید بھی کی انٹرویوز بھی کیے پریزن مین کے گیٹ پر کھڑے ہوکے انٹرویو بھی کیا میں نے تو بڑے لوگوں کو دھکے دے کہ ایک دوسرے کو اوپر چڑھتے دیکھا بلکہ میں نے پریزن مین کے اوپر چڑھتے بھی لوگوں کو دیکھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارا شام تک آپ وہیں پر تھے کتنے لوگ ہوں گے جو جیل گئے تھے تقریبا میرا اندازے سے اگر یہ ان لوگوں نے جیل کے گیڑ کے نہ اتارا اور نیچے میرا حیال ہے تو دو سو تو کیا میرا ہزارہ لوگ تھے اس وقت ایسے ہی نا ایسے ہی ہے بالکل یہ میرا بھانجا ہے یہ میرا بدی جا یہ بھی وہی کھڑے تھے جیل کے گیڑ کے آگے ان کو بھی بھگا دیا آپ کو بھی اتار دیا تھا جی میں بھی اندر گیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ کی لیڈرشپ لیڈرشپ جو ہے نا آپ کی اس میں تھے تقریبا شاہی محمود قریشی صاحب تھے آزم سوادی صاحب تھے اور ہمارے جو گورنر تھے عمر جیما صاحب وہ تھے انہوں نے کہا آپ کی لیڈرشپ جو ہے نا ان کا سانس جو ہے نا وہ گھٹ رہے تو آپ کے در اندر آئے جا رہے ہیں تو انہوں نے پھر ہمیں دکا دے کے باہر نکال دیا سن رہے ہیں بہانہ یہ لگایا گیا کہ آپ کے جو لیڈرز بیٹھے ہیں یہ اتنا پروٹو کے کول دے رہے ہیں ان لیڈرز کو کہ آپ کے لیڈرز بیٹھے ہیں ان کا کہیں دم نہ گھٹ جائے لہٰذا آپ اتر جائیے اتنا رشہ ہے کہ اندر جو آپ اندر گھسے جا رہے ہیں ان کا سانس گھم گھٹ گیا یہ پولیس والوں نے کہا ہاں جی اگر آپ کیا کریں گے ہمارے پیٹے پڑ گئے اب باہر نکلو ہمارا ایک لڑکا آج بھی اندر ہے لیا جیل میں ہے میرے ساتھ گیا ہوا لڑکا وہ ابھی بھی جیل میں ہے وہ چھپ گیا تھا وہ ہمارا لڑکا جو اندر ہے نا جو شاہ محمد قراشی صاحب کے وہ گیا تھا نا نکال رہے تھے اور چھپ گیا تھا وہ اتر ہی چھپ گیا گاڑی کے اندر ہی چھپ گیا ابھی وہ ابھی جیل میں ہے وہ لڑکا ناظرین لڑکا ان کے ساتھ ان کے ساتھ لڑکا تھا ساتھی تھا ان کا تو جب ان کو گاڑی سے اتار رہے تھے تو اس کو بھی اتار رہے تھے لیکن وہ چھپ گیا تھا گاڑی کے اندر ہی اور وہ چلا گیا اب وہ لیا جیل میں ہے یہ بتائیے گا آپ کہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ جانا چاہ رہے تھے لیکن آپ کو اتار دیا گیا اب دوبارہ کہیں آپ کو موقع ملتا ہے تو دوبارہ جائیں گے ابھی یقین کہ نہیں ابھی مجھے پتا چلا کہ یہ پانچ تحریک دوبارہ لاہور سے شروع ہو رہی ہے تحریک اور مجھے بڑی ہوشی ہی ہے اچھا اللہ جانتا ہے میرے جان پر جان آگئی کہ میں نے کہا چلو اس پر تو اس نے موقع نہیں دیا انشاءاللہ اس بار ضرور موقع ملے گا یعنی اب اگر شروع ہوتی ہے تو میں یہ اپنے ناظرین سے وعدہ کر رہا ہوں میرا نمبر آپ کے پاس آلریڈی ہے آپ نے مجھ سے کانٹیک کرنا ہے اور آپ لوگوں نے آن کیمرہ گرفتاریاں دکھانی ہے میں اس کو ریکارڈ کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ آپ واقعی کمیٹڈ ہیں بلکل جی انشاءاللہ صحیح ہوگا میں وعدہ ہو گیا وعدہ آپ کے ساتھ میرا میں آپ سے آپ کو پتہ لے گئی شروع دن سے ہمیں در زمان پارے میں آپ کو پتہ ہے کہ آج میرا حال آری دن آیا سے آگے یہاں پر ہوگے یا نہیں ہوگے اللہ بہتر جانتا جب تک ہاں ہم صاحب کے ساتھ ہیں سر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک تو بندے کہیں وہ وہ عدالت میں پیش بھی نہیں کیے گئے ٹھیک ہے کوئی ان کی وہ تعداد بھی نہیں بتائی گئی زین قریشی صاحب اسی لئے عدالت بھی گئے اور لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ ستر اسی بندے تھے یہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے اگر ان لوگوں کو نا ذرا سی بھی شرم اور گیارت ہوتی نا تو یہ جھوٹ بولتے وقت تنا تو سوچ کے کہ یا اور یہ جو عوام ہیں ان کو تو پتا ہے سارا ہم کس کو بے وقو بنا رہے ہیں عوام تو نہیں بند سکتی وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے سب کچھ عوام دیکھ رہی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے یہ میڈیا نہیں دکھائے گا تو کیا ہمیں پتا نہیں چلے گا ہم نے تو سارا کوئی ہود اکیاو آہذا عوام ساتھ ہیں اور وہ سب کچھ اپنے ہاتھ پر سے دیکھ رہے ہیں ناظرین جیل برو تحریک کی حقیقت میرے خیال میں اب آپ پر آیا ہو چکی ہوگی جو مینیج میڈیا اور یہ سارا مینیج جو سسٹم ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ستر اسی لوگ تھے لیکن یہ صاحب ان کو میں جانتا ہوں ان کو میں نے زمان پارک میں بھی دیکھا ہے ان کو میں نے چیرنگ ٹوسٹ میں بھی دیکھا ہے اور یہ نام بھی لکھوا چکے تھے لیکن ان لوگوں کو پولیس نے نیچے اتار دیا کیونکہ پریزن وینز میں جگہ نہیں تھی اس لیے ان کو نیچے اتار دیا گیا یہ اب بھی تیار ہیں اور اب دوبارہ جب کال آئے گی کہہ رہے ہیں کہ پانچ مارچ کو آئے گی یہ دوبارہ ویلنگ بھی ہے اور بڑے پرجوش بھی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سن کے میری جان میں جان آگئی ہے دوسری طرف جو پشاور کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ فضل اللہ صاحب بھاگ گئے یا پشاور سے کسی نے گرفتاری نہیں دی تو اس کی حقیقت آج میں نے معلوم کی ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک پشاور میں پارٹی کی طرف سے جیل بھرو تحریک کی کوئی کال نہیں گئی اوفیشلی جب لاہور میں گرفتاریاں ہوئی تو وہاں پر لوگ خود سے نکلے ویڈاوٹ اینی کال اور ویڈاوٹ اینی انسٹرکشن خود سے نکلے لوگ باہر اور خود سے آپ نے دیکھا پرویس کھٹک صاحب جو ہے وہ جیل کے دروازے پہ پہنچ گیا اور کہہ رہے تھے ہمیں گرفتار کرو لیکن پارٹی کی طرف سے ابھی وہاں پر کال نہیں دی گئی کے پی کے میں اور جب دی جائے گی آپ دیکھیں گے جس طرح سے یہ لوگ تیار ہیں اور ڈٹے ہوئے اور کھڑے ہیں جیل جانے کے لیے وہ لوگ بھی بلکل اسی طرح جائیں گے جیل جائیں گے اور وہ چیزیں جو چیزیں آج آپ کو بیکاؤ اور مینج میڈیا نہیں دکھا رہا جو حقیقت نہیں دکھا رہا وہ یہاں آپ کو نظر آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جو جانا چاہ رہے تھے لیکن ان کو نہیں جانے دیا گیا اجازت دیجئے اللہ حافظ